ہلو نمشکار فرینز جے ہن وندے ماترم روحلکن یونیورسٹی نے دیسان لیدیس جاری کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ تین دن کے اندر ان بی ایٹ کالجز کو دیسان لیدیس دیا گیا ہے کہ اگر آپ تین دن کے اندر پراروپ ڈاکیمنٹس سممٹ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے جو ودیالہ ہے اس کو نیرست کر دی جائے گا وہاں پر کاؤنسلنگ نہیں ہو پائے گا جو بھی بچے کاؤنسلنگ کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جروری دستویج آپ لوگ بروا کر رکھ لیجئے اور کالجز کو بھی یہی دیسان لیدیس دیا گیا ہے یو بی بی ایٹ کاؤنسلنگ ریٹ تو آ گیا ہے تیس تاریک سے آپ کا سٹارٹ ہوگا اور تین دن میں بی ایٹ کالجز کو دینا ہوگا سوچنا ٹھیک ہے کچھ جگہوں کا نیلی آیا ہے جسی کی ہردوئی ہو گیا سیتاپور ہو گیا رائیوری ہو گیا کھیری ہو گیا تو یہاں کے بی ایٹ کاؤنسلنگ کرانے سے پہلے جن کالجز میں کاؤنسلنگ ہوتا ہے وہاں کی جو کالجز ہوتا ہے اس کو پرمار پتر دینا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ابھی تک نہیں دیا گیا ہے تو اسی تین دن کا موقع لوگوں کو دیا گیا ہے آج تیس تاریک ہے اور لگ بک چھبیس تاریک ہے ستائیس تاریک کو آپ کا ڈیٹ لیشت بھی آ جائے گا کون سے رنگے تک بچوں کا پہلا فیز میں ہوگا سیکنڈ فیز میں ہوگا وہ سبھی چیزیں آ جائے گا بی ایٹ کاؤنسلنگ آپ کو تیس تاریک سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگ تیار رہی ہیں جس کا رینگ ایک سے لے کے پچھتر ہزار ہے انہی کا پہلے کاؤنسلنگ ہوگا فسٹ فیز میں ریپورٹنگ کے لیے جسی کہ آپ کو دستویج بنوا لینا ہے جس میں آپ کی ابھیارتیوں کو اپنے نمیلکی دستویج کی مول پرتی اور سواب رمانی پرتی لے جانے کی آفشکتہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اللہٹمنٹ کم لیٹر جو آپ جا آپ کاؤنسلنگ کریں گے آپ کو لیٹر ملے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو لے جانا ہے ٹھیک ہے کاللج بھی سمیٹ کرنے کے لیے کوپی آف اپلکیشنز ایڈمیٹ کارڈ اسکور کارڈ ٹھیک ہے یہ انپورٹنٹ ہے ایڈمیٹ کارڈ بھی چھئیے اسکور کارڈ بھی جو آپ نے ملا ہے آپ کو اپلکیشن فارم یہ بھی چھئیے اپلکیشن بہت لوگوں نے کھو دیا ہوگا تو آپ کہاں سے مل پائے گا یہ آپ کو مل پائے گا جسے آپ لاؤگن کرو گے جیسے آپ نے اسکور کارڈ چیک کیا تھا وہ ہی پہ لاؤگن کر کے آپ اپلکیشن فارم وہاں سے پرابت کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہو چکتا ہے کافی لوگ نے کھو دیا ہو آپ کا کلاس ٹینت کا سٹیفیکٹ چاہیے اور مارک شیٹ چاہیے سٹیفیکٹ کوالیفائنگ ایگزامنیشن کٹیگری ہو اگر کوئی کٹیگری وائز ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی لے جائے گا ویٹس سٹیفیکٹ ان اریجنل پسکرائیس فارم میں اگر ایسے ایسے یا ایسے ایسے ٹی ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے اریجنل آپ کو آدھار کارڈ ایک لے لینا اور فوٹو دو فوٹو بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے سبھی سلک جو بھی آپ فیس دیتے ہیں آلائن پیمنٹ کرتے ہو تو اس کو سیو کرتے رہنا ٹھیک ہے سیو کر کے رکھ لینا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا وہ بھی لگے گا copies of all receipts اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ایک ہفتہ ہے بنوا لیجئے اس کے بعد کیونکہ بھاگے دھوڑی ہو جائے گا پھر کاؤسلنگ کرنے گا آپ کو کالج مل جائے گا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں دے گا ٹھیک ہے تو جا کے بنوا لیجئے کچھ پوچھنا ہوگا کاؤسلنگ سمبندی تو آپ پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو